پیوپل چینل کے محسس ناظرین کو اسلام علیکم بھائی دل کو رولا دینے والا تھا کہ پاکستان کا ہر فرد اور ہر دیکھنے والا یہ سین دیکھ کر رو گیا تھا جب نبیل کے گولی لگی تھی تو ساتھیوں اور دوستوں ہوا کچھ یوں تھا کہ نبیل عزر کے انتہائی قریبی دوست تھے اور ان دوروں کی دوستی انتہائی اچھی اور مثالی تھی تو جب یہ دوروں کیونکہ پولیس کے اندر بھی تھے اور یہ آپریشن کرنے بھی جاتے تھے اور ایکشن بھی لیتے تھے یہ ڈاغوں چوروں اور منشاک پروسوں کے خلاف تو پھر یہ ہوا ہے کہ جو عزر کی گل فرینٹ تھی سارا ان کو کچھ گینگ کے لوگوں نے جو ایک منشاک کا گروہ تھا جو منشاک سمگلنگ کا کام کرتا تھا اس کا جو ہیٹ تھا وہ سلمان تھا تو انہوں نے اس کو اغوا کروا لیا ازہر کی گل فرینٹ کو تو ہوا کچھ یوں کہ ازہر جب اپنے سارا کو کیونکہ سارا ان سے دنوں ناراض تھی تو وہ ان سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سارا کی گھر پر سارا کو اغوا کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا تو جب انہوں نے اس کا پیچھا کیا تو پھر اس کو ایک سارا کو ایک مکان میں لیا کر بند کر دیا گیا اور وہاں پر ایک کچھ مقصود دو کر بٹھا دیا گیا دعوت کیونکہ اپنے گھر میں موجود تھے عزمہ کے ساتھ اور مجھے صحیح سے یاد نہیں شاید عزمہ کی ان سے مہین ہونے والی تھی تو پھر ازہر پھر وہیں سے دعوت کو کال کرتے ہیں کہ آپ تمام جو ممبر ہیں پولس کے جس میں حمید شامیتہ نیوڈو شامیتہ وادش شامیتہ ان سب کو لے کر وہاں پر پہنچیں تمام سازو سامان کے ساتھ تک ہم آپریشن کر سکیں ان داغو اور منشاعت کے گھروں کے خلاف اور سارا کو بازیاب کرا سکیں دیکن جب وہ بازیاب کرانے جاتے ہیں جب دعوت اپنی پھر سامان کے ساتھ پہنچا ہے جب وہ ایکشن لیتے ہیں جس مکان کے اوپر تو دعوت اور ازہر اس کمرے کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سارا کیپ تھی تو اس کو چھڑوانے کے لیے جیسے وہ باہر لے کر آتے ہیں تو وہاں پر منشاعت فرو کا کچھ گروہ تھا جو انہوں نے اپنے مقصود بندے باہر بٹھائے گئے تھے جو وہ سلمان صاحب نے بھیجے تھے تو وہ ان پر اچانک فائر کھن جاتے ہیں فائر جو سیدھی وہ دعوت کے اوپر لگتی ہے اور دعوت اسی وقت ایکشپائر ہو جاتا ہے یہ اتنا رولا دینے والا سین تھا ایموشنل سین تھا کہ پورا پاکستان روا تھا لوگ ایک ہفتے تک رویتے کیونکہ یہ سین ہی ایسا تھا دوکٹو یہ کہتے ہیں کہ اس برامے کے ڈائریکٹر سے جو آپ نے ایسا سین بنائے کی ہوئے یہ اتنا ایموشنل سین منایا تھا وہ سب سے زیادہ خطرناگ تو اس وقت مناظر دیکھنے میں آئے جب دعوت کے تمام ساتھی جو روتے ہوئے گھر واپس لوگ ہیں جب انہوں سے عزمہ پوچھتی ہے کہ دعوت تکرہ رہے ہیں وہ بھی جواب نہیں دے رہے ہوتا ہے تو عزمہ زور جو سے چیتے ہوئے کہ یہاں تک ہوتما پاغل ہو جاتی ہے دعوت کو جو نظر تھا ہر وقت جو گانے گا رہا ہوتا تھا وہ بھی رو رہا ہوتا تھا کیونکہ دعوت جو کہ ایسا ہی سیریس پرسنیلٹی اور ڈسین پرسنیلٹی ہوتا وہ ڈاؤٹر بھی تھے تو اس وجہ سے دعوت کو گانے وغیرہ بھی بھی پسند نہیں تھے تو اکثر وہ اپنے نوکریپ ڈائی بھی کر دیا کرتے تھے تو وہ نظر بھی انتہائی غم جاتا تھا تو نبیل نے جو ایکٹی کری اس وقت دھوڑے ڈرامے کے اندر وہ ایک قابل تاریب کی لوگ آگ بھی بیس سو اچس سال گزرنے کے باوجود اپنے کو یاد رکھتے ہیں اور جب ڈاؤٹ کی جب ڈائت ہوئی تھی اس وقت ڈاؤٹ کو گولی لگی تھی تو ایک انتہائی بیگگراؤن کے اندر جو گانہ چلا تھا نسرت پتیالی خان کا کسے دا یار نہ بچھڑے اس گانے نے چاند چاند لگا دیتے اس سین کے اور اس مناظر کو تو دوستوں میں نے منظر کشی آپ کے سامنے اپنے الفاظوں کے اندر کھینچی لے اگر آپ ہو سکے تو یہ ڈراما ضرور دیکھئے گا کیونکہ ڈراما اچھا تھا کیونکہ میں بھی اکثر اس ڈرامے کو دیکھتا رہتا ہوں کبھی سال یا دو تین سال بعد کیونکہ ڈراما آپ بھی لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہیں بھلے آج ٹی وی چینل جتنے بھی ترقی کر جائے جتنا بھی اچھا ڈراما بنانے ہیں لیکن دوہاں ڈرامے کے مقابلے میں کوئی ڈراما نہیں بن سکتا کیونکہ آج بھی لوگ دوہاں ڈرامے کو یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں اس کو بغایدگی سے دیکھتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا موسیقی موسیقی